بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جیسا کہ سبھی کو شبہ برات ہے اور شبہ برات کے اندر بہت سے لوگ بہت سے عبادتوں کو مخصوص کر دیتے ہیں کہ اس رات کے اندر صلاة التذبیح پڑھنی چاہیے نوافل زادہ پڑھنی چاہیے تلاوت کلام اللہ کرنی چاہیے اور ترہ ترہ کی عبادتیں اس رات کے اندر احتمام کے ساتھ کی جاتی ہے لیکن کون سی عبادت اس رات کے اندر کرنی چاہیے اور کون سی عبادت نہیں کرنی چاہیے میں آج آپ حضرات کو اس ویڈیو کے اندر یہی بتانے والا ہوں ویڈیو میں آپ حضرات آخیر تک بنے رہے ناظرین شبہ برات کے موقع پر کوئی بھی عبادت خاص طور پر یا کسی بھی عبادت کا احتمام کرنا یا صلاة التذبیح کا احتمام کرنا یا نوافل کا احتمام کرنا یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے نہ حدیث کی کتابوں کے اندر اور نہ ہی علماء نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ صلاة التذبیح ہی شبہ برات کے اندر پڑھی جائے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو چاہے وہ عبادت کر سکتے ہیں یعنی جس عبادت کے اندر ہم لوگوں کا دل رگ رہا ہے یا جس عبادت کرنے کو ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ عبادت ہم لوگ کر سکتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ صلاة التذبیح کا احتمام کرنا چاہیے نوافل زیادہ پڑھنی چاہیے یہ بات بالکل غلط ہے انسان کا جس عبادت کے اندر دل لگ رہا ہے وہ عبادت اس رات کے اندر کی جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے بلکہ اس کا تلاوت کلام اللہ میں دل لگ رہا ہے وہ تلاوت کلام اللہ کرے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نوافل میں لگ رہا ہے تو وہ نوافل ہی پڑھتا رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عبادت اس رات کے اندر خاص طور پر کی جائے بلکہ جو عبادت میں جس عبادت کے اندر بھی ہم لوگوں کا دل لگے وہ عبادت ہم لوگوں کو کرنی چاہیے لیکن بہت سی چیزیں اس کے اندر خرافات کے طور پر بھی کی جاتی ہیں آتش بازیاں سے بچنا چاہیے بہت سی حضرات اس رات کے اندر جاگنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں جاگنا عبادت نہیں ہے بلکہ اس رات کے اندر عبادت کرنا عبادت ہے جاگنا چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے جاگنا آتش بازیاں کرنا شور و شغف کرنا یہ سب چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہے بلکہ اسلام ان چیزوں کو منع کرتا ہے شب ورات کے اندر عبادتیں کرنی چاہیے جو چاہو عبادت کرو کوئی عبادت خاص طور پر اس رات کے اندر نہیں ہے ہم اگر خضائے عمری پڑھنا چاہتے ہیں تو خضائے عمری پڑھیں نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو نوافل پڑھیں ہمارا دل تلاوت کلام اللہ کو کر رہا ہے تلاوت کلام اللہ کرے کوئی بھی عبادت اس رات کے اندر خاص نہیں ہے یا کسی عبادت کو کسی بھی کتاب کے اندر یا کسی بھی روایت کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ شب ورات کے اندر یہ عبادت کرنی چاہیے جس عبادت کے اندر دل لگے وہ عبادت اس کو کر لینی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ